اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں رانا ببکر زہیر پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ مسٹری والا کیس ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہم تقریروں میں یہ تو بولتے ہیں کہ قیدی نمبر 807 کیا یہ 807 کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہے کہ اس کو کس ایلیگیشن یا کس بنا پر امریکہ لے جائے گیا ہے آج ہم اسی کیس کے بارے میں بات کریں گے اور کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خود سے بنائی ہوا کیس ہے جو امریکہ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر لگایا تھا اور انہیں اسی کیس کی بنا پر امریکہ لے جائے گیا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو 1990 میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی اپنے بھائی کے نقشے قدم پر پڑھنے کے لیے USA گئی اور ان کو یہ سکولشپ ملی تھی وہاں پر انہیں برینڈیس یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن مکمل کی نیورو سائنٹسٹ میں نیورو سائنٹسٹ یہ کیمیکل اور اس چیزوں میں کام کرتے ہیں وہاں پر انہیں جب اپنی گریجویشن مکمل کی تو ایک بڑی لائک سٹوڈنٹ تھی 1995 میں امریکہ ہی رہی ہیں وہاں پر ان کی پہلی شادی ہوئی پہلی شادی کے بعد ان کے کچھ ریلیشن ٹھیک نہیں تھے اور پہلی شادی کے بعد یہ ڈیووس ہو گئی اب یہاں پر ان پر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ 2001 میں ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی اب وہ ٹرانزیکشن یہ تھی کہ ان کے اکاؤنٹ سے کچھ جیکٹس اور نائٹ ویجن کیمرہز منگوائے گئے تھے دس ہزار ڈالر کے اب وہاں پر ایف بی آ نے یہ ایلیگیشن لگایا کہ آپ نے وہ جو نائٹ ویجن کیمرہز تھے وہ کس بنا پر منگوائے تھے اور یہ بلٹ پروف جیکٹس کیوں منگوائے تھے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شکار کے لیے منگوائی تھی ان کے بعد ان کے اور ان کے ہزبنٹ کے تنازیات چلتے رہے اور ڈیووس ہو گئی پہلی ڈیووس کے بعد 2003 میں ان کی دوبارہ شادی ہوئی پھر یہ پاکستان آ گئی جب پاکستان آئی تو انہی ایلیگیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے ان کو موسٹ وانٹڈ ویمن کریمنل کہہ دیا جب ان کو یہ کہا گیا تو یہ چھپتی پھر رہی تھی یہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی اگر یہ چلی جاتی تو ان کو وہاں پر آسانی سے جیل میں ڈال دیا جاتا نہ کسی کو پتہ لگتا یہاں پر مسٹری کیس یہ ہوا کہ 2003 سے 2008 تک یہ بالکل غائب ہوگی گھر سے اپنے بچوں کے سمیت ٹیکسی پہ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی اور واپسی پہ ان کو غوا کر لیا گیا بعد میں پتہ لگا کہ یہ بگرام کے جیل میں افغانستان میں قید ہیں وہاں پر جب پتہ لگا کہ ان کو بگرام کی جیل میں قید کیا گیا تھا افغانستان میں وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر جو قیدی چھوٹتے تھے ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پر ایک عورت کی چکھنے کی آوازیاں آتی ہیں اب ان پر یہ الیگیشن لگایا جاتا ہے کہ 2001 میں جو 911 کا واقعہ اس میں چھوٹے موٹی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کی طرف سے دی گئی ہیں یہاں پر ان کو بگرام جیل میں رکھا گیا وہاں پر جانے کے بعد کچھ سولجرز نے ان کی تفتیش کی تو سولجرز کا کہنا ایک برغے میں عورت تھی عورت سے جب ہم تفتیش کر رہے تھے اس نے ہمیں گالیاں دی اور اللہ اکبر کہا کہ ہماری ہی بندوق سے فائر نکالنا شروع کر دی ہم نے ایک کاؤنٹر فائر مارے اور کاؤنٹر فائر کے طور پر وہ ہمیں لگا کہ وہ مر گئی مرنے کے بعد ہم نے یہ سٹوری وہاں بتا دی ہم نے یونائٹی سٹیٹس کو بتا دی اور یہاں پر یہ آتے کہ یہ تھوڑی فلم میں سٹوری بنتی ہے کہ ایک عورت کو آپ کسٹڈی میں لیتے اور اس کے ساتھ تشدد بھی کر رہے اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ اس نے آپ کی گن پکڑی اور آپ پر فائر مار دی اور ری فائرنگ میں آپ نے اس کو قتل کر دی اور اٹھارہ دن بعد اسی عورت کو یا پھر اس سے ملتی جلتی جو آفیہ صدیقی اکا گیا انہوں نے نکاب میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے اس کی آواز ہی سنی ہے تو جب اس کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تو آفیہ صدیقی کو وہاں پر رات و رات نیو یورک میں جیٹ کے طور پر لے گئے وہاں پر جب لے گئے تو ان پر کیس چلایا گیا کہ انہوں نے سہولت کاری کیا نائن الیون کے واقعے میں پاکستان میں ہیرو بن گئی پاکستان میں ہیرو ایسے بنی کہ ایک لاپتہ عورت ہوئی اور وہ بھی نیورو سائنٹسٹ ایک سائنٹس لاپتہ ہوئی ہے امریکہ میں جو امریکہ کا یہ ہے کہ امریکہ ان کو اس لئے ختم کروانا چاہتا تھا اب یہ بھی ایک سٹوری بن سکتی ہے وہ یہ کہ چیچنیاں بوسنیاں اور مسلم ممالک کے لئے آوازیں اٹھایا کرتی تھے وہاں کمپینز چلایا کرتی تھے اور کمپینز میں جائے بھی کرتی تھی لیکن کیا ہوا کہ ان کو چپ کروانے کے لئے ایک کریئٹ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو سٹوری سی آئی ہیں اور ایف بی آئی کی طرف سے بتائی جا رہی ہے وہ بلکل شک اور بلکل ایک فلم سٹوری کی طرح مانا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ایک عورت کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آواز سنیا اور آواز کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا اور ایک عورت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مار چکے ہیں اور اسی کو اٹھا کے وہاں پر لے گئے ہیں بگرام جیل میں ان کو اتنی سزائیں دی جاتی تھی کہ اس سزا میں سے ایک سزا ایسی تھی وہ ان کو ایکسٹریم لیول پر ایک عورت کی حد تک وہ سزا دے سکتے تھے ایک مرد کو بھی شاید ایسے سزا نہ ملی ہو جو ان کو یہاں پر ملیا ان کے والدین نے کافی یہاں پر پاکستان میں اپروچ کی کہ وہاں پر آفیہ صدیقی کو چھڑوایا جائے کیونکہ اس کو ایک شک کی بنا پر وہاں پر نیورو سائنٹسٹ کو ایک پاکستان کے ایک عظیم دماغ کو وہ وہاں پر انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے تو وہاں پر عمران خان یہی موٹیو لے کے آئے تھے کہ ہم آفیہ صدیقی کے بارے میں بات کریں گے دو سال ہو گئے عمران خان کی گورنمنٹ کو ابھی تک آفیہ صدیقی کے بارے میں بات نہیں کی ریمنٹ ایویس یہاں پر دو لوگوں کو قتل کر جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن کیا ہے آفیہ صدیقی کہ صرف شک کے بنا پر اچھاسی سال قید وہاں پر ملی ہوئی ہے ایٹی سکس یئرز وہاں پر قید ملی ہوئی ہے حران کن بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آفیہ صدیقی کو واپس کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ آفیہ صدیقی واپس آئیں گے لیکن ابھی آ بھی گئی تو ان کے وہ ہم دن واپس نہیں لاسکتے جو ان کے ساتھ یہ واقعات کیے گئے ہیں صرف اس بنا پر کہ وہ عورت برخے والی تھی اور اس کو آفیہ صدیقی سمجھ کے اٹھا لیا گیا اب آپ بتائیں کہ واقعی ہے ٹھیک کیا ایف بی آئی ہے سی آئی نہیں ہے سی آئی ہے اپنی رپورٹس میں کچھ چھپا رہی ہے کہ اتنا بڑا نیورو سائنٹس سی آئی ہے اور ایف بی آئی کے خلاف کھڑا ہو رہا تھا اور مسلم ممالک کے لئے آواز اٹھا رہا تھا اس لئے اس کو اس فیک الیگیشن میں آرسٹ کیا گیا ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ